بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ امید ہے آپ تمام احباب خیر وافیت سے ہوں گے آج مسند امام عاظم کا سبق نمبر 136 ہے اور اس سبق میں ہم کتاب التدبیر کے تحت تدبیر کے لغوی اسطلاحی معنی اور مدبر کی اقسام اور مدبر کو بیچنے کا کیا حکم ہے ان سب کی تفصیل پڑھیں گے کتاب التدبیر بیان بیع المدبری وبہی قال حدثنا ابو حنیفتان عطائن انجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عبدا کان لعبراہیم ابن نعائی من النحام فَدَبَّرَهُ سُمَّحْتَاجَ إِلَى سَمَنِهِ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِسَمَانِ مِئَتِدِرْحَمِنْ وَفِی رِوَایَتٍ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ الْمُدَبَّرَ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ابراہیم بن نعیم النحام کا ایک غلام تھا انہوں نے اسے مدبر بنا لیا فَدَبَّرَهُ انہوں نے اس کو مدبر بنا لیا بعد میں انہیں اس کی قیمت کی ضرورت محسوس ہوئی فَبَاعَهُ النَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اسے آٹھ سو درم میں بے سمان میں آتِ درہمن آٹھ سو درم میں بیچ دیا اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو بیچا بَاعَ الْمُدَبَّرَ مُدَبَّرَ کو بیچا عزیز طلبہ کتاب التدبیر کے تحت مدبر کے احکام کا ذکر ہے وہ غلام جس کو جو ہے وہ آقا اپنی موت کے بعد ازاد کرنے کا کہہ دیتا ہے کہ تو میری موت کے بعد ازاد ہے تو اس کے کیا احکام ہیں تدبیر کا لغوی استلاحی معنی کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے مدبر کی اور اس کا بیچنے کا کیا حکم ہے اس سب کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھنی ہے تو لغت میں تدبیر کہتے ہیں غور کرنا انجام سوچنا اس کو تدبیر کہا جاتا ہے لغوی معنی اس کا یہ ہے استلاحی معنی تدبیر کا یہ ہے کہ کسی غلام کو اپنی موت کے بعد ازاد کرنا کہ میرے مرنے کے بعد تو ازاد ہے آقا اپنے غلام سے کہہ دے کہ تو میرے مرنے کے بعد ازاد ہے اس کو تدبیر کہا جاتا ہے مدبر جس کو ازاد کیا جاتا ہے آقا مرنے کے بعد ازادی کا کہتا ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں ایک تو مدبر مدبر مطلق ہے اور دوسرا مدبر مقید ہے مدبر مطلق جو ہے جس کو آقا کے مرنے کے بعد آقا نے ازادی کا کہہ دیا تو وہ مدبر مطلق ہے کسی شرط کوئی شرط نہیں لگائی کسی قید کے ساتھ مقید نہیں کیا تو وہ مدبر مطلق ہے اور مدبر مقید جو ہے وہ ہے جس میں غلام کی آزادی کو کسی خاص وقت حادثے میں موت کے ساتھ مقید کرنا یعنی کہ اگر فلان جو ہے وہ وقت میں میری موت ہو گئی تو اس کے بعد تم آزاد ہو یا کسی حادثے میں موت کے ساتھ مقید کر دیا کہ اگر اس حادثے میں میری موت ہو گئی تو تم آزاد ہو تو یہ مدبر مقید ہے لہٰذا مدبر کی دو اقسام ہیں مدبر مطلق اور مدبر مقید تیسری بات یہ تھی کہ مدبر کی بے کا کیا حکم ہے مدبر کو بیچنے کا کیا حکم ہے مدبر مقید کی جو بے ہے اس کو جو بیچنا ہے اس کے حوالے سے فقہ کا اتفاق ہے کہ مدبر مقید کو بیچنا جائز ہے البتہ مدبر مطلق کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہے کہ آیا اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں یعنی کہ جو جس کو آقا نے یہ کہہ دیا کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو وہ مدبر مطلق ہے اس کو بیچنا فقہ کے نزدیک مختلفی ہے اس میں فقہ کا اختلاف ہے جس غلام کو آقا نے کسی قید کے ساتھ مقید کر دیا کسی خاص وقت کے ساتھ یا حادثے کے ساتھ اس کی ازادی کو حادثے میں موت کے ساتھ اس کی ازادی کو مقید کر دیا تو اس کو بیچنا جو ہے بالاتفاق فقہ کے نزدیک جائز ہے مدبر مطلق کے بارے میں جو اختلاف ہے اس میں احناف اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ اس سے خدمت تو لی جا سکتی ہے زندگی میں اس سے خدمت لینا تو جائز ہے لیکن بیچنا جائز نہیں ہے یعنی مدبر مطلق کو احناف اور مالکیہ کے ہاں بیچنا جائز نہیں ہے جبکہ شوافے اور حنابلہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مدبر مطلق کی بیہ جائز ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں یعنی کہ مدبر کو جس طرح مدبر مقید کو بیچا جا سکتا ہے اس طرح مدبر مطلق کو بھی بیچا جا سکتا ہے یہ جو حدیث باب ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مدبرہ مدبر کی بیہ کی مدبر کو بیچا تو یہ شوافے کا مستدل ہے اس سے استدلال کر کے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مدبر مقید کی بیہ جائز ہے اسی طرح مدبر مطلق کی بیہ جائز ہے اس کو بیچنا جائز ہے لہذا احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت میں آتا ہے کہ بال مدبرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کی بیہ کی اس کو بیچا تو یہ مدبر مقید کی بیہ تھی مدبر مطلق کی نہیں تھی اس کا یہ جواب ہے لہذا آپ اس سے مدبر مطلق کی بیہ کو جائز قرار دینے کے حوالے سے استدلال نہیں کر سکتے یا پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ مدبر کے منافع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچا اس کی بیہ کی تو وہ جو ہے مدبر کے منافع کو بیچنا جائز ہے اس کے ہم بھی قائل ہیں تو لہذا آپ کا یہ استدلال کرنا کہ مدبر مطلق کو بیچنا جائز ہے یہ استدلال اس حدیث سے درست نہیں ہے عزیز طلبہ یہ جو زمانہ قدیم میں غلام بنایا جاتا تھا غلامی کا تصور تھا اسے جو ہے وہ اسلام نے کم اور ختم کرنے کے لیے بہت امدہ و اصول وضع کیے ہیں جن میں سے ایک ذابطہ یہ بھی ہے تدبیر والا بھی ہے کہ جب کوئی شخص اگر کسی غلام کی کارکردگی سے اس کی امانت و دیانت سے خوش ہو کر اسے جو ہے یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے اور میرا کوئی وارث تمہیں اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکتا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد غلام آزاد ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جب ایک مرتبہ مالک نے اسے یہ امید دلا دی تو پھر اسے بیچنا جو ہے وہ دھوکہ ہے اب اس کے دل میں ایک حریت کی جو ہے وہ شمہ روشن ہو گئی ہے اسے مستقل طور پر مرتے دم تک غلامی میں رکھنا یہ اس کے ساتھ نائنصافی ہے اس لیے اگر کوئی شخص اپنے غلام سے یہ وعدہ کر لے اور اس کے بعد اس کو بیچنا چاہے تو وہ بیچ نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر وعدہ خلافی ہے دھوکہ ہے اور جو ہے اس کی ازادی کو پامال کرنے کے کرنے کے مترادف ہے تو لہٰذا اپنے غلام کے جو ہے وہ ذہن میں جو اس نے یہ پیدا کر دی ہے یہ خواہش تو لہٰذا شریعت نے بھی اس کو اس غلام کو بیچنے کے لیے منع کیا ہے ایسے غلام کو بیچنے سے منع کیا ہے تو لہٰذا اب اگر جو ہے وہ آپ نے اس کو امید دلا دی ہے تو اس کو جو ہے وہ آزادی آزادی کی ایک ایک خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ بیچ نہیں سکتے شریعت نے ایسے غلام کو بیچنے سے منع فرمایا ہے باقی یہ رہا کہ جو حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحتاً یہ مذکور ہے کہ مدبر کی بے کی ہے اس کو بیچا ہے تو اس کا جواب پہلے ایک گزر چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر مقید کو بیچا یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کے منافع کو بیچا منافع کو بیچنا جائز ہے اور ایک تیسرا جواب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا فیصلہ کر بیٹھتا ہے جو ہے وہ بعض وقت جوش میں آ کر فیصلہ کر لیتا ہے انسان اور بعد میں اس کو پشتاوا ہوتا ہے اپنے اس فیصلے پر اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے غلام کے جو ہے وہ غلام کو بیچ کر اس کے پیسوں سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے اس کی قیمت سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے جیسا کہ روایت میں ہے کہ انہوں نے ابراہیم ابراہیم النحام جو تھے ابراہیم بن نعیم النحام انہوں نے اپنے غلام کو مدبر بنایا پھر ان کو جو ہے وہ اس کی قیمت کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پھر آٹھ سو درم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا تو یہ مجبوری کی صورت میں تھا تو لہذا اگر کوئی شخص اس طرح کر لینے کے بعد اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے ویسے عام حالات میں یہی حکم ہے کہ مدبر کی نہ تو بیہ ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی کو گفت کیا جا سکتا ہے حبا کیا جا سکتا ہے لہذا یہ جو صورت ہے یہ مجبوری کی صورت ہے مجبوری میں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا پہلے پھر مجبوری پیش آگئی تو اس کے بعد جو ہے وہ مجبوری کو پورا کرنے کے لیے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کو بیچا جا سکتا ہے تو لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو بیچا ہے یا مدبر کو خریدا ہے جس طرح کی روایات میں ہے لہذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب تدبیر کے تدبیر کا لغوی اسطلاحی مانا مدبر کی اقسام اور مدبر کی بے کی تفصیل پڑی ہے کہ اس کو بیچنا جائز ہے یا نہیں آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک مدبر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہے نمبر دو مدبر کو بیچنا جائز نہیں جبکہ حدیث میں مدبر کو بیچنے کا بیان ہے اس کا کیا حل ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ